ہلو فرینڈ سماریس یوٹیوب چینل پر آپ کا سواگت ہے ایک بار پھر سے ایک نئی جو ویڈ کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں آپ کے ساتھ تو آج ہم بات کرنے والے ہریانہ سالسلیکشن کمیشن کی طرف سے جو ہے نئی بھرتیوں کا دور ابھی ختم نہیں ہوا ہے تو ایک نئی اور جو ایڈورٹائجمنٹ ہریانہ سالسلیکشن کمیشن نے آج پھر سے پبلش یا جاری کی ہے جس کے ایڈورٹائجمنٹ نمبر ہے پندرہ سلیس دو ہزار انیس جی ہاں اس میں بھی جو ہے ٹوٹل چار ہزار تین سو بائیس پدوں پر جو ہے انہوں نے آویزن مانگے ہیں جو کی ویرس ڈیپارٹمنٹس بورڈ یا کرپوریشن کے اندر یہ ویکنسز نکلی ہوئی ہیں تو ان سب کی بارے میں ہم آج ہم بات کرنے والے ہیں کیا کہ ان کی جو ہے کوالیفکیشنز ہے کیا ایز لیمٹ رہنے والی ہے اور کیا پیسکیل ہے میں آپ کو یہ ساری جو ہے ڈیٹیلز اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اگر ہم بات کریں تو پندرہ سلیس دو ہزار انیس کی جس میں ٹوٹل چار ہزار تین سو بائیس پدوں پر ویکنسز نکلی ہوئی ہیں یہ جو ہے یہ پبلیس ہوئی ہے سات سیپٹمبر کو یہ پبلیس ہوئی ہے اور اس کی جو آن لائن فرم آپ کے جو فیل ہونا سٹارٹ ہونے والے بیس سیپٹمبر سے جو ہے آپ جو ہے فرم فیل کر سکتے ہو تو تین اکٹوبر تک اس کی جو ہے آپ فرم اپلائی کر سکتے ہو اور بارہ اکٹوبر تک جب اس کی فی ڈیپوزٹ کرنے کی ڈیٹ رہنے والی ہے تو اگر ہم بات کریں سٹیپ بائی سٹیپ تو اس میں انہوں نے مینسن کیا گی جو چار تین سو بائیس پوسٹ ہیں یہ ویریس ڈیپارٹمنٹس بورٹس یا کورپوریشن کے اندر جو ہے آپ کی جو ہونے والی ہیں اور آن لائن جو ہے اپلیکیشن ہے وہ آپ کے جو بیس سیپٹمبر سے جو سٹارٹ ہونے والے ہیں وہ آپ جو ہے اس لنک پہ جا کے جو آپ یہ آن لائن پرم فیل کر سکتے ہیں بیس سیپٹمبر سے آپ یہ جو ہے فیل کر سکتے ہیں اس کا جو ڈیٹیل اور پوسٹ کے اگر بات کریں کون کون سی ویکنسز نکلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں کٹیگری نمبر ون یہ ہے کٹیگری نمبر ون اس میں ٹوئنٹی نائن پوسٹ آف ڈینٹل آئیجینسٹ یہ جو ہے ڈینٹل آئیجینسٹ یہ ری ایڈوٹائز ہوئی ہے ویکنسز یہ پہلے بھی کبھی آئی تھی جو کی کسی کارڈ واس کینسل ہو گئی ہوگی تو آپ پھر سے اس کو ری ایڈوٹائز کرتے ہیں انہوں نے نکالا ہے تو یہ ٹوٹل ٹوئنٹی نائن پوسٹ آف ڈینٹل آئیجینسٹ کی جس میں ٹوٹل ٹوئنٹیسٹ کے اوپر یہ پوسٹ نکلے ہوئی ہیں اس کے اندر جو ایڈز جو رہنے والی ہیں وہ سترہ سے بیالیس سال آپ کا رہے گا اور جو پیسکیل رہے گا پیسکیل آپ کا جو پی میٹرکس جو لیول ہے وہ سکس رہنے والا ہے سکس میں آپ کا جو پیسکیل بنتا ہے وہ ترانویں سو جو ہے سے سٹارٹنگ رہتی ہے ترانویں سے سے چونتیس آٹھ سو کا اس کی انیسیل بیسک پی رہتی ہے اس میں اور جو اسینسل کوالیفکیشنز کے اگر بات کریں تو اسینسل کوالیفکیشنز میں میٹرک ویڈ سائنس پر میرک اوگنائز گورڈ اور یونیورسٹی میٹرک پاس ہونا چاہیے اس کا دینٹل ہائیجینسٹ کورس پر میرک اوگنائز ڈیٹوٹ بائی دینٹل کانسل آف انڈیا یعنی دینٹل کانسل آف انڈیا سے ریک اوگنائز کسی بھی انسٹیٹوٹ سے آپ کے پاس دینٹل ہائیجینسٹ کورس کا جو ہے ڈیپلوما یا جو ہے سارٹکیٹ وہ ہونا چاہیے اور جو تیسری جو میڈیٹری ریکارمنٹ ہوتی ہے جو ہر ایک پوسٹ کے لیے جو وہ یہ ہوتا ہے کہ ہنڈی اور سنسکرٹ جو ہے اپنے پاس ہونا چاہیے میٹرک پلیشن یا ہائیر میں اس کا دل ہم کٹیگری نمبر ٹو کی بات کریں تو یہ ہم کٹیگری نمبر ٹو کی بات کرتے ہیں اس میں ٹوٹل 307 پوسٹ ہے لیبوریٹری ٹیکنیشن کی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ مینسن کیا ہوا ہے 307 پوسٹ ہے لیبوریٹری ٹیکنیشن کی یہ جو ہے بھی ری ایڈورٹائز ہوئی ہے اس کا بھی جو ہے ایج لیمٹ سترہ سے بیالیس سال رہنے والا ہے اس میں ہریانہ سر سلیکشن کمیشن جو نکالتا ہے اس میں جو ایج لیمٹ ہے وہ ایک بہت اچھی ایج لیمٹ انہوں نے پروائیڈ کی ہوئے سترہ سے بیالیس سال تک کی کنڈیڈیٹس سے اس کو بھل سکتے ہیں اور جو ایج لیمٹ ہے وہ جیسے ایج لیمٹ ہے وہ جیسے ایج لیمٹ ہے اس میں رہ جاتا ہے یعنی کہ اپورٹنٹیز کافی اچھی ہوتی ہیں لیانہ سر سلیکشن کمیشن کی طرف سے جو نکلتی ہیں تو کٹیگری نمبر ٹو کے اگر ہم بات کریں تو اس کی جو کوالیفکیشن کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ دیکھیں اس میں پلس ٹو وید فیزیکس تک کیمیشن کو وہی اگر نمبر ٹو پر پی نمبر ٹو پلس ون اے ڈیپلوما فرم سٹیٹ بیکٹریولوجسٹ پبلک ہیلپ لیپ کارنال سیوان پہ ہونا چاہیے کو ہوا پاس ریپور نائنٹی نائنٹی ایٹ سے پہلے جو انہوں نے پاس آؤٹ کیا ہے ان کے لیے یہ تیسری جو ہے ایڈکیشن کالی پیشن جو انہوں نے منسل کی ہوئی ہے اس کا ادم کیٹی نمبر تین کی بات کرتے ہیں یہ ہے لیبوریٹری اٹیننٹ ہے جو کٹیگری نمبر ٹو ہے وہ لیبوریٹری ٹیکنیشن ہے اور کٹیگری نمبر ٹری ہے جو وہ لیبوریٹری اٹیننٹ ہے اس کی جو ہے ٹوٹل ویکنسیز ہے اٹھائیس پوسٹ ہے اس کا جو پیسکل ہے وہ تھوڑا سا کم رہنے والا ہے جو پی میٹرکس لیبل ہے فور کی اکورڈنگ اس کا پیسکل رہنے والا ہے لیکن ایج لیمیٹ آپ کی بھی سیم رہے گی سترہ سے بھی آلیس سال ایجوکیشنل کوالکیشنس کے بات کریں تو میٹرک سائنس ہونی چاہیے میٹرک میں فیجکس اور کمیسٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور ہنڈیا انس کا ڈیج بان اوڈر سببیکٹ یہ تو ریکارمنٹ ہوتی ہے اس کا تکیگری نمبر ٹو کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہے جو ٹوٹل پانچ سو پینسٹ پوسٹ ہے ایم پی ایس ڈبلو یہ آگے جو ہے فیمیل کے لیے یہ ویکنسیز ہیں یعنی جو گرل کنڈیڈیٹ ہیں ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے یہ ایم پی ایس ڈبلو کی جو ویکنسیز ہے بہت ٹائم باد یہ ویکنسز نکلی ہیں تو اس کے لیے جو ایجوکیشنل کوالکیشنس ہے وہ ہے پلس ٹو کونی چاہیے آپ کی وہ آرٹ سے میت سے فیزیکس کیمیسٹری بائیلوزی یہ کسی بھی سٹریم سے ہو سکتی ہیں اور انگلیس کور یا انگلیس الیکٹیو آپ کا سبجیکٹ ہونا چاہیے اور سائنس اور ہیلتھ کور کیئر سائنس ووکیشنل سکریم اللی پومی رکوگنیج بورڈ اوپسنل سبجیکٹ ایس پر رول آردہ بورڈ لیکن اس میں ایک بات اور ہے کہ آپ کے پاس جو ہے نمبر تین پر انہوڈیمنسن کیا ہے اور اے 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 ایم اے 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 ایم ٹریننگ کورس آپ کا ہونا چاہیے کسی بھی انسٹیٹوٹ سے جو کی رکوگنیج بھائی ہو گورنمنٹ اور فریانہ سے کیٹیکنی نمبر پانس کے گرم بات کریں تو کیٹیکنی نمبر پانس میں جو ہے فارماسیسٹ کی جو پوسٹ نکلے ہوئی ہیں یہ ٹوٹل نائنٹی ٹو ویکنسیز ہیں اس کا جو پی سکل ہے وہ ٹھیک ہے جو پی میٹرک لیول کا چھے جو لیول ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے جو پوسٹو 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 بھی پی سی اینم آپ کے ہونا چاہیے فزیکس اور کے موسٹری سے بھی آپ کا کلسٹو ہونا چاہیے سائنس وہ چل جائے گا یا پھر اس کے ساتھ 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 فارماسیسٹ کا کورس آپ کا ہونا چاہیے مگل کو میری کلی جانر کوئی بھی زوجا سکتا روی بھی اد و توجہ ری امیدی اگران کیاس مہم سکتا ہے اکس کے 187 پوست ہے چیز ہے ریڈیو گراؤفر یا آلٹرہ ساؤن ٹیکنیشن کی یہ پوشٹ ہے اس کے آدھر کیٹریگ نمبر 7 ہے آٹھ پوشٹ ہے ٹی بی ٹی بی ہیلتھ ویزیٹر کی کیٹریگ نمبر 8 ہے that is 66 پوشٹ ہے یہ آپ پہل مک ایسیسٹنٹ کی ہے کیٹریگ نمبر 9 ہے آپ پہل مک ایسیسٹنٹ ہے کیٹریگ نمبر 10 بہت زیادہ ویکنسی جو ہے یہ سٹاپ نرس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں 1584 پوشٹ جو کی سٹاپ نرس کی ہے جو only girl candidate کے لیے ہیں ایک بہت اچھی opportunity ہے girl candidate کے لیے یہ دیکھئے اس کے لیے جو کوالیفکیشنس ہے جو سٹاپ نرس کے لیے وہ بی ایسی ہونرس نرسنگ اور بی ایسی پوشٹ بیسی نرسنگ بی ایسی ہونی چاہیے یا پھر ڈیپلومہ ان جنرل نرسنگ وید میرڈ وائیٹ پریننگ پر میرگو گنایز اینٹیٹوٹور اور ایڈیویزن نرس ریجسٹر وید ہریارہ نرسیز ریسٹریشن کاؤنسل لیے ہونا چاہیے اینیمل ہس بندری دیارلنگ یہ دپارٹمنٹ ہے اس میں جو ویٹرینرر ے لیف شٹو دبلومنٹ اسسسٹن کی ویکنس اس estان اس کے لیے ایسی کا در خدم ان جانڈ ڈیوییزن میں سپروائزر فیمیل فیمیل سپروائزر کی ویکنس اس ہے اس کے لیے جو ایڈیوکیشن جو کلیپیشن میٹرگو ہونی چاہیے آپ کا 11 مانت کا ٹریننگ ہونی چاہیے اس بال سے بھی کا اور 8 years experience جو ہے جو بال سے بھی کا یا انگنواری ورکرز کا انہیں انہیں انٹیگریٹیو چالڈ ڈیولیمنٹ سرویسی سکیم اور بہت یہ آپ کا ہونا چاہیے یا پھر میٹرک ہو پلس 10 years کا جو experience آپ کا انگنواری ورکرز کا تو وہ بھی اس کو اپلائی کر سکتا ہے یہ ہے میٹرکولیٹ اس کا آدھا ہے گریجویٹ یعنی کی 57 post of female گریجویٹ ہے یہ گریجویٹ ہے وہ ہے ہمارا میٹرکولیٹ کا تو اس کے لئے آپ کو جو minimum جو education qualifications رہنے والے وہ گریجویٹ ہونا چاہیے پریفرابلی اگر ہوم سائزے چیل ڈیولیمنٹ میں اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو ایک آپ کو preference دی جائے گی اس کے لئے اس کے لئے اندر بھی یہ vacances نکلے جو نیر سسٹم انجنیر ہے جو نیر سسٹم انجنیر کے لئے جو vacances ہیں وہ یہ ٹوٹل 126 vacances یہاں پہ انہوں نے مینسن کی ہوئی ہے دیکھئے 126 post ہے اور جو qualifications ہے وہ یہ آپ کی جو رہنے والی بی بی ٹی ای تی کمیٹر سائنس ایلیکٹرونکس کمیونکیشن این ایم سی اور ایم سی ایم سی ایٹی کمیٹر سائنس اپلیکیشن ہے ان برانسی کے گھنڈریٹ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اس میں ایک امپورٹن نوٹ یہ دیاوا ہے ہے کہ ڈیپلومہ اگر آپ کے پاس ہے ان کوپریٹیو منیجمنٹ میں میں ریکوگنیز کوپریٹیو ٹریننیز انسٹیٹو تو آپ کو جو پریفرنس دی جائے گی اس کے بعد ہے ایمپلوئی سٹیٹ انسورننس ہیلتھ کیئر ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے اندر نمبر انیس کے اکورڈنگ جو چوویس پوسٹ سٹاف نرس کی ایمپی ایز ڈیو کی تیئیس پوسٹ ہے تو یہ تھا جو ہے پوسٹ کے بارے میں جو دیکیلز تھی وہ ہوتھی اس کے بعد جو缺 لیکس کے لیے جو جسے گی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک سٹے کنڈریٹس کے لیے 5 عام تیجے پہ پر نیمی دی جو میں اسی کے نیمی دی جو ہے پی ٹرینین میں آب ریلکس سٹے ملٹے ہیں ان کو بھی جو ہے پہ اپ دو ایس تک کی جو ہے اس میں ایسی ملٹے ہیں آپ کے خوصے جو ہے اس سٹے کھنڈریٹس کے بتایا تو ایک سر رنسمنت اندید کو بھی جو ہے ہے اس میں جانتی ہیں تو یہ جو ہے کافی اچھی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو فیس کی جو ڈیٹیل ہے اگر آپ فیس کی بات کریں جو یہ کٹیگری نمبر دیا ہوئے 1 2 4 5 6 8 10 10 سے 14 اور 17 اور 19 ان کٹیگریز کے لئے جو آپ کی فیس جو ہے وہ 150 رہنے والی ہیں فیمیل کنڈیڈیٹ اگر ہے تو اس کے لئے 75 فیس رہے گی اگر جنرل کے لئے ہیں اور اگر ایسی بی سی ایڈی بلویس کٹیگری کے جو کنڈیڈیٹس ہے اس کے لئے میل کے لئے 35 اور فیمیل کے only 18 روپی جو آپ کی فیس رہنے والی ہیں اس کے جو ادر کی تین سات نو پندرہ سولہ اٹھارہ اور بیش ان کے لئے جو ان کے لئے 100 روپے میل اور فیمیل اگر جنرل کیٹیگری کے لئے ہیں تو اس کو پی کرنے پڑیں گے فیمیل اگر ہریانہ ریجیڈنٹ ہے تو اس کو پچاس روپے پی کرنے پڑے گے اور اگر ایسی بی سی ایڈیویس کٹیگری سے بلونگ کرتا ہے میل ہے تو پچیس روپے اور فیمیل ہے تو تیرہ روپے جو آپ کی فیس لگنے والی ہے پی وڈی کنڈریٹس کے لیے آپ پر کوئی فیس آپ کی جو ہے کہ آپ کو نہیں کرنے ہیں اس کا دن انہوں نے جو مینسن کیا ہوا اگر جو ڈیٹیلز بھی یہاں پہ ڈیٹیلز بھی یہاں پہ ڈیٹیلز نے دی ہوئی جیسے ایک دو ہزار پندرہ اور دو دو ہزار چودہ تو یہ دو ڈیٹیلز میں جو پہلے پرکاسیت ہوئی تھی کسی کارڈ میں سے یہ کینسل ہو گئی تھی تو ان کو بھی ڈیٹیلز کیا گیا ہے اور اس میں نیو جو ان کی ڈیٹیگری نمبر تھا پوسٹ کا وہ اٹھا رہا تھا نیو کٹیگری نمبر بھی یہاں پہ مینسن کیا ہوا ہے اس میں سے دیکھ سکتے ہیں اس کا سیلیکشن یا موڈ آف سیلیکشن کیا رہنے والا ہے اس میں جیسے کی ہریانہ سرسلیکشن کمیشن جو اگزام جو بھی کنٹ کرواتا ہے اس کا جو پیٹرن رہتا ہے سیم جو پیٹرن اس میں رہنے والا ہے ایک ریٹن اگزام ہوگا آپ کا نائنٹی مارکس کا اور ٹین مارکس آپ کو جو ایکسپرینس کے ملنے والے ہیں تو جو ٹین مارکس ہیں اس میں جیسے کی ایکسپرینس آپ کا کوئی ویڈو اپلیکنٹ ہے تو اس کے الگ سے ملیں گے یا پھر کسی کا جو فادر اگر ہو چکے ہیں تو اس کے مارکس الگ ہوں گے تو اس طرح سے ٹین مارکس کیا گیا جو جو نائنٹی مارکس کا جو آپ کا ریٹن اگزام ہونے والا ہے تو اس میں سیونٹی فائی پرسنٹ جو ملتی ہے وہ جنرل اگر آپ کوئی ٹیکنیکل پوسٹ ہے تو ٹیکنیکل پوسٹ آپ سے پوچھے جائیں گے کوئی جیسے سٹاپ نرس سے پوچھے جائیں گے تو یہ سیونٹی فائی پرسنٹ ٹوٹل ایسے رہتے ہیں جو ٹوٹی فائی پرسنٹ سٹاپ نرس سے پوچھے جائیں گے جو جو ریٹن ایگزام ہے اس میں سی بیٹی ٹیسٹ بھی ہو سکتا آپ کا یا او ایم ایر بیسٹ بھی ٹیسٹ ہو سکتا میس اوپ لائن بھی ہو سکتا یا اون لائن ٹیسٹ ہو سکتا ہے جو کی نومبر یا دسمبر میں ہونا سنشت ہوا ہے یا نومبر میں بھی ہو سکتا ہے یا پھر دسمبر تک بھی یہ ایجزام جو آپ کا جا سکتا ہے تو اس کی جو ہے آپ فیل کیجئے گا بیس ایپنبر سے فارم سٹارٹ ہونے والے ہیں اور آج سے اس کی جو آپ کو سٹارٹ کر دینے چاہیے جو بھی ہریانہ جی کے ہے یا ہریانہ سے کی طرف سے ایک بڑا دھماکہ ہوا ہے تو یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے اس کا پیڑی اکٹر کا جو میں لنک بھی آپ کو جو پروائیڈ کروا دوں گا ڈسکرپشن بوکس میں تو وہاں سے آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے اون لائن اپلائی کرنے کا لنک بھی میں وہاں کو دے دوں گا جیسے ہی بھی سیپٹمبر کو ہوگا تو جو لنک ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو تو یہ تھی اس جو ایڈورٹائزمنٹ کی بیسک ڈیٹیلز تو اس طرح کی جو جو ورکیٹس میں ریگلر پروائیڈ کرواتا رہتا ہوں اس چینل پر تو اس طرح کی اگر جو ورکیٹس پانا چاہتے ہیں تو چینل پر بنے رہی ہے چینل کو لائک کیجئے سیل کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ جو ورکیٹس آپ تک آسانی سے تاکہ پہنچ جائیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ایک نئی جو ورکیٹس کے ساتھ میں پھر ملوں گا تب تک کے لیے بائے بائے دھنیاواد and تھانکس فور ووچنگ دھنیاواد ورکیٹس